ارے یوگی جی راؤن کہاں جا رہا ہے ہاتھ میں تھیلہ لیے ہوئے ایسا لگتا ہے ہمارے گاؤں کی طرف جا رہا ہے ندی پار کر کے ہاں بلکل موڈی جی بلکل صحیح کہہ رہا ہے تم تمہارے ہی گاؤں کی طرف جا رہا ہے ارے ہمارے گاؤں میں سبجی نہیں مل پاتی ہے اسی لیے سبجی خریدنے کے لیے تمہارے گاؤں کی طرف جا رہا ہے اور مہدی جی تم یہ سائیکل لے کر ہمارے گاؤں کی طرف کیا کرنے جا رہے ہو ندی پار کر کے ارے یوگی جی یہ سائیکل کا اگلا والا ٹائر پنچر ہو گیا ہے یہی سائیکل کو صحیح کروانے کے لیے جا رہا ہو تمہارے گاؤں میں کیونکہ ہمارے گاؤں میں سائیکل کا پنچر ٹھیک کرنے والا کوئی مستری ہے نہیں ارے مہدی جی میں نے سنا ہے آپ کے گاؤں میں نئی مٹھائی کی دکان کھلی ہے اس دکان کی مٹھائی بہت اچھی ہے وہ دکان کس جگہ پر ہے آپ کے گاؤں میں مجھے بتا دو میں نے دیکھی نہیں ہے راول ہمارے گاؤں میں جو پیپل کا پیڑا ہے پیپل کا یہ کی پیڑا ہے ہمارے گاؤں میں اس کے برابر سے جو گلی گئی ہے اس گلی میں گھستے ہی تمہیں مٹھائی کی دکان مل جائیں گی وہ دکان اکلیس نے کھولی ہے اور کافی اچھی مٹھائی بیچ رہا ہے اکلیس بھیل لگی رہتی ہے اس کی دکان پر جاؤ خرید لو مٹھائی اچھی ہے اس کی مجھے ایسا لگتا ہے مہدی جی ندی میں کچھ پانی بڑھ گیا پرسوں میں اس ندی سے نکل کے گیا تھا تو پانی بہت کم کم تھا اب پانی کچھ بڑھ گیا ندی میں ارے راول یہ کھیت میں کچھ اناج پیدا ہوا ہے گیوہوں اس گیوہوں کو میں تمہارے گاؤں میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں کہاں پرسہ ہی ریڈ میں بک جائے گا جگہ بتانا جرہا ارے لالو جی گاؤں کے آخیر میں جو کھوہا ہے اس کے برابر میں ایک اناج کی دکان ہے وہ مہنگا اناج کھریدتا ہے جا کر اسی کی دکان پر اناج کو بیز دو اس گیہوں کو بیز دو ارے لالو جی یہ راول بھائی بلکل صحیح بولنا ہے ان کے گاؤں کے آخیر میں جو کھوہا ہے کھوے کے پاس جو دکان ہے وہ اناج بہت مہنگا کھریدتا ہے کل میں چاول بیچ کے آیا تھا کل اس دکاندار نے میرے چاول بہت مہنگے کھریدے تھے آج بھی میں چاول بیچنے کے لیے بہی جا رہا ہوں چلو میرے ساتھ ہی چلو اسی دکان پر تم اپنے گیوں بھی بیز دے نا میں اپنے چاول بھی بیز دوں گا لیکن نتیس کمار جی تم ندی پار کر کے دوسرے گاؤں کیا کرنے جا رہے ہو ارے میں کچھ کرنے نہیں جا رہا ہوں یہ کیجری وال بولے چلو چاول بیچ کے آتے دوسرے گاؤں میں